ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل فرنس میں آپ کا اپنے گارننگ چینل میں ویلکم بولتا ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کوئنڈی چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائکس کریں فرنس اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کریں سکھا ہوگا ہماری نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ٹائم کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے تو فرنس آج کی ہماری ویڈیو کوسماس پلانٹ پہ ہے کوسماس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو ہم ونٹر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور سمر سیزن میں بھی یہ two in one ہے مطلب یہ پلانٹ دونوں سیزن میں چلتا ہے یہ پلانٹ کسی بھی طرح کے مٹی میں گروہ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اور پورٹ میں بھی کوسماس کو فرنس سیڈ سے گروہ کیا جاتا ہے اور اس کے فلاورز کئی کلرز میں پائے جاتے ہیں اور اس کے سیڈ اس کے فلاور بڑ میں ہی ہوتے ہیں تو جیسے فرنس فلاورز کھلتا ہے اور جیسے وہ ڈرائی ہوتا ہے تو اس کے نیچے یہ اپنا سیڈ پورٹ بنا لیتا ہے اس کے فلاورز چار سے پانچ دن پلانٹ پہ رہتے ہیں پھر بعد میں وہ درائی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کے سیڈ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو مت توڑیں اگر آپ پلانٹ پہ زیادہ فلاورنگ چاہتے ہیں تو پھر ان کو پنچنگ کرنا پڑے گا مطلب ان کو توڑنا پڑے گا فرنس کاسموس میں کئی ورائیٹیز پائی جاتی ہیں مطلب ان کی بھی کئی سپیشیز ہوتی ہیں تو فرنس یہ جو میرے پلانٹس ہیں یہ دیسی ہیں اور ایک ورائیٹی ہائیبریڈ ہوتی ہے اس کو ہم ایف ون بولتے ہیں اب اس کی وارٹرنگ پہ بات کریں تو فرنس اس پلانٹ کو مویسچر زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی مٹی ہر وقت گیلی رہنی چاہیے اس کو زیادہ ڈرائی نہیں ہونے دینا آپ کو جب بھی اس کی مٹی ڈرائی فیلو تو آپ اس کو فوری پانی دیں آپ فرنس سمر سیزن ہے تو اب تو میں اس کو ڈیلی بیسز پہ وارٹرنگ کرتا ہوں لیکن ونٹر سیزن میں اس کی وارٹرنگ کا خیار رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان دنوں جو سوہلا وہ جلدی ڈرائی نہیں ہوتی کیونکہ ونٹر سیزن ہوتا ہے سردی ہوتی ہے اس لیے اس وقت اس کی وارٹرنگ کام کرنی چاہیے یہ پلانٹس میرے خود کے گروہ کیے ہوئے ہیں اس کی گروہنگ پہ میری ویڈیو ابھی ورکنگ پہ ہے تو فرنس وہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گروہنگ سے لے کے ریپورٹنگ تک جیسے ہی وہ ویڈیو کمپلیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب اس کی سان لائٹ پہ بات کریں تو فرنس یہ پلانٹس ونٹر سیزن میں میرے گارڈن میں ہیں تو فرنس یہ منٹر سیزن سے فلاورنگ کر رہا ہے تو اب فرنس مارچ کی آج بیس تاریخ ہو چکی ہے تو اب بھی یہ فل سان لائٹ میں ہے تو فرنس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پلانٹس سان لائٹ میں ہے تو فرنس اب تو تمریچر تھرٹی سے آپ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ میرے پلانٹ ابھی تک تو پلکل ٹھیک ہے فل سان لائٹ میں میرے پاس اس کے فرنس دو کلرز ہیں تو فرنس یہ جو لو پرپل ہے یہ پہلے پینک کلر تھا جب یہ نکلا تھا تو اب یہ سن لائٹ میں لو پرپل کلر کا ہو گیا ہے اور یہ ساتھ دیکھیں لائٹ پرپل یہ تیز ہے کلر تو یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا اچھا ہے یہ تھی فرنس ہماری کوسماس پلانٹ پہ انفرمیشن آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اس کے ساتھ میں دیجئے اجازت گوڈ بائی سی یو ہیپی گارڈننگ تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ